آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے یہ ساری شیڈنز خود کردے گا خود ہی ویڈیو کو فائنٹ کرے گا سارا کچھ جو ہے وہ فائنلی اٹومیٹڈ ہوگا اور یہ میں نے فائنٹھ گروزر کا کیا ہے کیونکہ میرے چارلی پی والی ریمواری آئی ڈی پی ہے اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہنڈر پر اصلاف میں میرے نام ایسے نام اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو آف ٹیکنلوجی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آٹومیٹڈک یوٹیوب چینل کے لیے وائٹن سیٹ اپ بنا سکے ہیں یہ جو آپ کو یعنی کی سیٹ اپ بنانے کے بتا رہا ہوں گا یہ بلکل فولی اٹومیٹڈ ہوگا صرف ایک پر آپ کو محنت کرنے پڑے گی اور محنت بھی آپ کو شاید نہ کرنے پڑے کیونکہ میں آپ کو یہ پروائیوٹ بھی کر دوں گا یہ جو فول آٹومیٹڈک وائٹن ہے تو یعنی کیس طرح سے یہ فول آٹومیٹڈ یعنی کی بائٹن سیٹ اپ پر رہنا ہے تو چلتے ہیں میں اپنے لٹ اپ کی سکینل پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں تو اب میں اپنے لٹ اپ کی سکینل پر آجکا ہوں گا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے وائٹن سیٹ اپ لہنا ہے اور وہ بھی فولی اٹوم یعنی کی آٹومیٹڈ اور بغیر کسی جو ہے وہ ڈروپیم بغیرہ کے ایشو سے جنگل اس کا اپنے لٹ اپنے لٹ اپنے لٹ اپنے کیس طرح سے وائٹن سیٹ اپ لانا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ریکمنٹ کر ستا ہوں کہ آپ 1kg ڈیا بہ virtyح میں ب sigال carga پہ 24 pass 7 ہو گی ہے اور تم BRT ڈیا نے کیا اور کے ائ деньги کس اس قرارے نہیں yani اپنے siniپنے لٹ اپنے لٹ اپنے لٹ اپنے لٹ اپنے لٹ herb growing تو فرنڈ ب��가 کو سکتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اس میں جو ٹولز گرے یوز ہوئے ہیں جو سکرپٹ کو گرے یوز ہوئے ہیں یا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک نظر آجے گا آپ ادھر سے جا کر ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی فائلیں اوپن ہوں گی اور یہ جو میرے پاس ہے کروم پروفائل جنریٹر یہ ایک ٹول ہے اور اس پر یہ ہوگا کہ آپ کو ٹائم کافی زیادہ بچ جاتا ہے تو اسے میں فرڈ آٹ اوپن کر رہتا ہوں بغیر ٹائم بیسٹ کیا ہم کام شروع کرتے ہیں تو پھر یہ اس کی لائمی کا تھوڑا سا ایشو ہوگا وہ کوئی ایشو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے یہ یوز کرنا ہے پھر یہ اگر آپ کسٹم نام دینا چاہیے تو وہ دے سکتے ہیں میں فارزہ میں یہ کہہ رہا ہے کروم اس کے باڑھ آپ ادھر اپنا نام دینا چاہیے شروع ہوگا ایسا ڈبل 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 ڈھی یا سٹو ڈی آف ٹکنوجی یہ بڑھا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ نام بڑھا یہ اس لیے ہے فارزہ میں آپ نے ایک فیس بک کا سیٹ اپ لانا ہے فیس بک فلان فلا بلا یعنی فیس بک کر دیا یوٹیوب کار دیا یعنی اس طرح سے تو میں سنپل اسے ہی رہنے دیتا ہوں اندر آپ نے جتنے براوزر کریئٹ کرنا ہے پار زمین میں چاہتا ہوں کہ ایک سو براوزر کریئٹ کروں اور ایک ہزار جو پروفائل ہوں گے وہ ایک سیکنڈ میں جنریٹ ہوگی میں ایک سو پر کر کے صرف سنپل اکے کرتا ہوں جیسے ہی میں اکے کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دے ساتے کہ ایک سو براوزر کریئٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح سے مرکت ہے میں اسے یہ کار دوں یعنی پینی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یعنی کہ یہ میرے ایک سوپ پروفائل یہ جو ہے جنریٹ ہو چکی ہیں تو فران جب آپ کی کروم کی پروفائل جنریٹ ہو جائے گی کروم کی فائل بن جائے گی اس کے بعد فران آپ نے سیمپل کام یہ کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو ادھر ہو گئے یعنی کہ یہ فائل ہے ریجسٹری ایڈیٹر کی فائل ہے اسے آپ نے سیمپل ہی کوپی کر لینا اور ایک نیا فولڈ اپنا لے اس کے ادھر یعنی کہ اسے پیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا ڈیسٹر کے اوپر نیا فولڈ بنا لے اور اس میں سیمپل ہی پیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے نیم چینج کر دیں اس کے نیم اپنے کر دیں is vpn اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ vpn کو کوئی بھی use کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اپنے اس میں vpn کو لگا رہا ہے wpn اگر آپ کے پاس پیڑ vpn ہے تو پھر تو best ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو crx kinder mimo جائے اگر آپ کے پاس پرچیز وپن ہے تو پیسٹ ہوگئے پیڈ وپن ہے تو آپ سب میں جا کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ مختلف کوئی بھی وپن یوز کر سکتے ہیں میں اس میں جو فری وپن ہے بلکل فری ہے میں یوں کروں گا اربان وپن نام ہے اربان وپن اس کے بعد آپ نے لکھنے اربان وپن کروم اربان وپن سی ار ایکس فائل سی ار ایکس فائل ٹھیک ہو گیا یہ پہلی وپن ہے کہ سی ار ایکس فور کروم ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس سے آپ نے اس پہ چلے جانے اس پہ آپ کو یہ جو فائل ہے یہ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ ادھر یعنی کہ اگر آپ کو سی ار ایکس فائل نہیں مل رہی تو میں ڈسکرپشن میں وہ بھی لنک دے دوں گا آپ کو دوسرے جا کر ریکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈاؤنوڈ سی ار ایکس فائل کا ادھر ہے آپ نے سمپلی ڈاؤنوڈ سی ار ایکس فائل کے اوپر کر رہا ہے آپ نے ادھر سے ڈیٹیل کے اوپر آجانا ہے اور وزٹ ڈس سائٹ میں اسی لئے آپ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سیکیورٹی اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز کبھی بھی نہیں کہنا ٹھیک ہو گا فرینڈز آپ نے کیا کہتے ہیں آپ نے ورچول مشین کے بنا دیں اگر آپ کے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے مرنہ RDP بائے کھل ہے RDP کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے آپ کو پہلے بائٹیں پیسے پورے نگاہ سکتے ہیں جتنے بھی خرچ آگے وزٹ ڈس سائٹ کے اوپر کلک کر دینا کیونکہ اس پر وائلس ہو جائرہا ہوں گے یہ CRX جو فائل یا کوئی بی فری کے ٹولز ہوتے ہیں اپنے کوئی چھڑھا نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگا یہ ایکسٹینشن ہی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد فرنڈ ہی ہمارے پاس CRX فائل آگے میں اسے شو ان فولڈر کرتا ہوں شو ان فولڈر کرنے کے بعد میں اسے پہلے اسے کٹ کرتا ہوں اور ڈیسٹوپ کے اوپر آ کر اسے پیسٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس CRX فائل آگے تو میں اس کا نیم چیز کر دیتا ہوں اس کا نام ٹھیک ہوگا فرنڈز جا کے مجھے یاد رہے کیونکہ میں کافی ایکسٹینشن تھی تو اس میں مجھے یاد نہیں جائے تھا تو آپ نے سپل اسے اوپن اسے اوپن اسے آپ نے ریٹ کلک کر کر ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے یہ جو نیم ہوگا آپ نے اسے سپل ریٹ نیم کے اوپر کلک کرکے اسے کوپی کر لینا ہے جو بھی آپ کا نیم ہوگا آپ ریٹ نیم کر سکتے ہیں آپ مرضی اس کے بعد یہ جو ہوگا آپ نے چین کرنا ہے؟ مائی کمپیوٹر کو اپن کرنا ہے مائی کمپیوٹر کو اپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر آجانے جو ہمیں نیچے لکھا ہوگا آپ کا یوزر نیم تو آپ ایسے جب یعنی یوزر نیم آر ڈپ کو اپنے کے لیے لگاتے ہیں تو جو بھی آپ کا یوزر نیم ہوگا وہ کریکٹ آپ نے یوزر نیم لگا دینا ہے تو میرا یوزر نیم تھا اسمان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ادھر نام دے دیا اس کے بعد پر ان آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے آپ کا ورڈن کون سا ہے یہ دیکھیں گا نا ادھر سے یہ لکھا ہے کہ CRX فائل کا ورڈن کون سا ہے 5.3.1 آپ نے اسے سیمپلی کافی کر دینا ہے اور یہ ادھر پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ سیٹر میں کل بنا رہا تھا اس کے اوپر ٹیسٹن کو گیرا کر رہا تھا اس لئے یہ نیم میں نے دیا اس کے بعد جب آپ نے ادھر یہ ہے کہ available in chrome کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں آپ نے ادھر کلک کی تو یہ آپ کے پاس اوپر ہو گیا ٹھیک ہو گیا chrome میں جو ایکسٹینشن ہے اس کی آپ نے جو یوزر آئی ڈی ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کی ہے جب یہ جو نیم ڈکھا ہوتا ہے یعنی کہ ویب سٹور کے اوپر chrome net google.com فلاں فلاں یعنی کہ اس کے بعد جیسے لکھا ہے urban shield اس کے بعد جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس کی آئی ڈی ہوتی ہے آپ نے اسے ان پر کوپی کر لینا ہے اس سے یعنی کہ آپ نے کس طرح سے چکر ہے آپ نے اندر سے یہ جو آخری ہے اسے آپ ختم کر کے اس کے بعد انٹر کریں جب آپ کے پاس یہ اوپر یہی ہو جائے تو آپ نے اس کی آئی ڈی ہوگی یہ آپ نے کپکہ لینا ہے یہ یاد رکھنا ہے آئی ڈی کونسی ہو جائے کیونکہ بعض جو فرینڈ آپ کو کنفیوز ہو جاتے ہیں جو بھی نیم دیکھا ہوگا یعنی کہ یہ دیکھیں ویب سٹ کے نیم کے پاس ویب سٹ ڈیٹیل urban shield یعنی کہ جو بھی نیم ہوگا کوئی vpn ہے ایکسٹرس vpn ہے جو بھی اس کے بعد جو بھی یہ ہوگا اور یہ آئی ڈی آپ کو یعنی ایک سی نظر آ جائے گی آپ نے یہ جو آئی ڈی ہوگی یہ اپنے ایکسٹینشن کے ادھر یہ جو پارٹ ہوگا آپ نے پیسٹ کر دینے ٹھیک ہوگا فرینڈز آپ سیمپل ہی اسے ادھر آپ نے پیسٹ کر دینے اب ایک ایک ارپن vpn step کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ vpn میں بھی vpn ہے میں نے ارپن لگایا کیونکہ میں اسے یوز کر رہا ہوں کبھی عرصے سے فری والا ہے اس لئے میں نے ارپن لگا رہیا آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کا vpn ہے ارپن ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایک اکسٹینشن چاہیے ہوگی لوپر یعنی کہ لوپر ویڈیوز کو آٹومیٹلی لوپ کرتی رہتی ہے آپ کو مینولی کسی بھی نیک اندیک پڑتی یعنی کہ ڈبلت مriers اس نے خود ہی صرف کا ملیٹم اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی لوپر ویڈیوز کر سکتے ہیں آپ نے یہ جو ھائیل فائل کپک کی ہوگی آپ اسے کچھ سکتے ہیں فارج اپنے اندر سے کرنا ہے اس کی کوپی اور اس کے بعد اس کی کوپی بنا دینا ہے اس کے بعد اپنے اس کے نام رکھ دینا ہے لپر تو یہ میں اس لئے تھوڑا سے ڈیٹیل سے کام سمجھاتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ آئے آپ کو ریشو نہ ہو تو میں اسے ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسے بھی ایڈیٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے ایڈیٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر آنے کے بعد آپ نے ادھر کرنا ہے لپر سی ار ایکس فائل ٹھیک ہو گیا اسی طرح لکھنا ہے یہ ویب سیٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی لپر سی ایکس فائل ایڈیٹر کے سی ار ایکس فائل آپ نے سیمپل ہی ویسے کہ یہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ سی ار ایکس فائل ایک میڈ یہ سیفٹی کے اپدار ہے کیونکہ یہ ہارمپونٹ ہو سکتی ہے سی ار ایکس فائل تو سیمپل ہی ہے یہ آپ کے پاس سی لپر کی سی ار ایکس فائل آگئی تو میں اسے سیمپل ہی اسے اوپن کرتا ہوں اور کٹ کرتا ہوں کٹ کرنے کے بعد میں ادھر سے ڈیسٹوپ کے اوپر لاکر پیسٹ کرتا ہوں ڈیسٹوپ کے اوپر جب میں لاکر پیسٹ کروں گا میں اسے یہی نیم دے دوں گا لپر کا کیونکہ یہ کافی بڑا نام ہے اور میں ڈیٹیل سے کام آپ کو سمجھے یہ ڈیٹیل سے آپ کو پتہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینسن کس کے ساتھ آگئی ہے کونسی ایڈیٹر جو ریجسٹری ایڈیٹر فائل ہے اس کے ساتھ آئیٹر تو یہ آپ کو سمجھے دیگی میں نے اس کے نام رکھ دیا لپر اس کے بعد آپ نے سیمپلی اسے کلوز کر دیا آویلیٹر کروم کے اوپر کلک کرنا ہے اور اسی طرح سے یہ جو نیم ہوگا یعنی کہ ایکسٹینسن کا نام اس کے بعد یہ جو آئیڈی ہوگی آپ نے اسے سیمپلی کوپی کر لینا ہے اور یہ دیشتے تھے کہ اسی طرح سے لپر یوٹیوب اس کے نیم ہے اس کے بعد یعنی کہ ورڈنگ لکھی ہوتی ہے جو کیورڈ لکھی ہوتے ہیں وہ اس کے آئیڈی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہ ادھر آ کر اسے پیسٹ کر دینا ہے ادھر آ کر پیسٹ آپ نے یہ کر دی ٹھیک ہوگی آئیڈی اس کے بعد آپ نے یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایک منٹ تھوڑا سا ہنگ ہو رہا کیونکہ آر ڈی پی ہے یہ جو نیم ہوگی یعنی کہ یہ سی ار اکس فائل ہوگی آپ نے اسے سیمپلی کٹرول سی اسے کافی کا لینی ہے کافی کا لینے کے بعد یہ ادھر یہ نام ہے یہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہوگی فرینڈز ادھر آپ نے پیسٹ کر دیا اور میری ایک باز آپ نے یاد رکھنی ہے ادھر آپ نے یہ جو یوزر نیم ہے یہ لازمی آپ نے چینج کرنا ہے جو بھی آپ کی آر ڈی پی یوزر نیم ہوگا وہ آپ نے یہ لازمی لگا دینا ہے پھر ہی اسے پتا چلے گا کیونکہ ہم اسے ایک ڈرس دے رہے ہیں کہ آپ سیمی جانے سیمی جانے کے بعد اگر آپ کو یوزر نیم کھوئی اور ادھر ہوگا تو اسے فولڈر ہی نہیں ملے گا کیونکہ اگر آپ کو کمپیوٹر میں فولڈر پڑا ہے ایک یوٹیوب ڈیٹا کے نام سے تو آپ اسے ادھر لکھے جا رہے ہیں فیس بک ڈیٹا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے آپ نے اس کا جو ورڈر ہے وہ بھی ادھر آپ نے ٹائک پہ دینے ورڈر کیا ہے 5. 5. 17.4 ٹھیک ہو گیا 5. 17.4 میں اسے ورڈر بھی اس کے یہ دے دیتا ہوں اس کے بعد کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد میں اسے بھی موسٹ پاورفل اور جو اس کے مطلیق کروں کم ہے وہ ہے انہینسر تو انہینسر بھی آپ نے آج آج کرنا ہے آپ نے لکھ رہا ہے انہینسر فار یوٹیوب انہینسر فار یوٹیوب سی ار ایکس فائل ٹھیک ہو گیا فرنڈز اور وہ ہی ویب سیٹ آپ کے آجے گی ڈاؤنلوڈ انہینسر آپ کے سامنے آگیا اس کے آب فرنڈز آپ نے simply ایدھے سی ڈاؤنلوڈ crx فائل کے اوپر کلک کرنا ہے ڈیٹیلز کے اوپر آجے ویڈٹ کریں ویڈٹ اینیوے یہ ہمارے پاس فائل ہی ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے میں simply اسے show in folder کرتا ہوں اور simply اسے کٹ کرتا ہوں کٹ کرنے کے بعد میں اسے بھی ڈیسٹوک کے اوپر فرنڈز سے ڈیپلیس کرتا ہوں اور یہ جو ہو گئی register editor میں اسے control c copy کرتا ہوں اور اس کا ایک نئی جو فائل ہے وہ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ copy ہمارے پاس ہوا گیا تو میں اس کا name کر کرتا ہوں enhancer میں نے اس کا نام کرتے ہیں enhancer اور یہ crx file ہوگی enhancer اس کا بھی میں نام short کا دیتا ہوں کیونکہ بعض کچھ extension کو چینل کرتی ہے اس لئے مسئلہ نہیں آتا ہمارے پاس enhancer کی file آگئی اور دوسری اس کا آگیا اس کے بعد میں enhancer کرتا ہوں اس کا name ہے اس میں copy کرتا ہوں enhancer جو میں نے نام رکھا ہے enhancer کرنے کے بعد میں اندل سے simple enhancer crx اس کے بعد میں اس کا version چیک کرتا ہوں version کیا ہے اس کا منٹ جی close ہو گیا اس کا version ہے version اس کا کیا ہے بھائی جان 2.0.100 یعنی 1.1.2 ٹھیک ہوگی اپھینٹ میں اس کا version ادھر سے کر دیتا ہوں replace اس کے بعد پرانا آپ نے simply ادھر کر دینا ہے available in chrome کے اپ کھلک اور آپ لازمی نہیں کہ ادھر سے آپ دوسری طرف سے جا کر اس کے آئی ڈی دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے simply جب بھی کسی چیز کے آئی ڈی دیکھ نہیں ہے فارز ایم آپ کوئی اور VPN use کریں اس کی فائل download کریں web store کے اوپر آئیں web store کے اوپر آنے کے بعد فارز ایم آپ کے پاس express VPN ہے تو اس کی بھی آپ اس طرح سے use گرس دیں فارز اس کی جو ڈی ہو گئی extension کی وہ copy کرنی ہے ادھر آگر آپ نے replace کر دی simply یہ دو کام ہوگئے اس کے لئے version بھی آپ نے type دی آگر اس simply close کردی ٹھیک ہوگیا یہ extension ایڈ ہوگی enhancer بھی ایڈ ہوگیا اس کے بعد VPN بھی آپ یوزر نیم بھی بن گئے اس کے بعد ہم نے اس کس طرح سے work کروانا ہے تو آپ کو بتا دیں آپ VPN کے اپنے 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 VPN کی فائل بھی اپنے yes کرنا اور ok کر دینا ٹھیک ہوگیا آپ VPN یہ جو add ہے VPN یہ add ہو چکا ہوگا میں ادھر سے simple کیونکہ میں نے کافی user جو ہے وہ پہلے سے بنائے ہو اچھا اس لیے آپ کے پاس اس طرح سے open ہوگا تو میں ادھر سے close کر دیتا ہوں ہوں اس کے بعد آپ نے get started کے اوپر کلک کر دینا get started کے اوپر آنے کے پاس skip کرتے جانا کیونکہ یہ ضرور نہیں ہے no thanks کر دیں اس کے بعد آپ پاس extension آ چکی ہوگی یعنی آپ VPN کو فائل add کی وہ automatic آج جائے گی آپ ہر اندر جانے کی ضرور تو نہیں گیا یہ automatic ہے یعنی آپ جو user نے بنائی گے وہ آپ پاس آج گی یعنی کہ آپ type save گ دیتے آپ neighbor extension دینا آپ پاس VPN add ہو چکا ہوگا ٹھیک ہوگیا گیا اس کے بعد آپ دوسری file add looper looper klik yes کر ok کر دی آپ پاس looper extension آگیا آپ جو chrome looper اوپر آتی جائیں گی یہ آپ پاس ان پر looper آگیا اس کے بعد آپ simply enhancer file double click yes registry یعنی یہ خود بھی کر دے گا اس کے پاس آپ پاس extension آگی کیا ہے extensions اب extensions کی setting کرنی ہے ٹھیک ہوگا friends آپ wait کرنی تو اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے looper کی setting کس طرح سے کرنی ہے آپ نے options میں آپ آپ simply کر دی رہے ہے automatically loop every video ٹھیک ہوگا friends automatically loop every video کے اوپر click کرنا ہے اور آپ کرنی setting save کرنی ہے تو friend آپ نے یہ looper setting ہوگی آپ نے صرف اس میں یہ ہی کرنا ہے automatically loop every video تو اس ہی ہوگا کہ آپ کھتنی بھی videos آپ play کریں پھارز اب خود با خود loop ہوگی جیئے آپ menoply off کردیں ٹھیک ہوگیا ان سب کو آپ off کر دیں use کر بھی سکتے ہیں جو آپ کام کی ہیں لازمی نہیں کہ میری خیق بات سننیں یہ آپ نے دو setting ہے یہ آپ نے on رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے one front سے آپ نے نیچے آجانا ہے اس کے بعد playback quality میں quality 144 کر دی نہیں ہے playlist 144 اس 144 ہی کر دیں اس یہ ہوگا کہ آپ videos کی خون پھول quality 144 ہو جیگی اور یعنی کم ہو جیگی اور جو videos وہ buffering نہیں کریں گی یعنی آپ اسے play back speed کو میں آپ بتا دوں کہ اگر playback speed کو change کم کر لیتے ہیں تھوڑے سی تو اس سے drop خطرہ کم ہو جاتا ہے تو آپ 0.05 بھی کر سکتے ہیں اس یہ ہوگا کہ جتنے یعنی فارضی بل آپ video 2 minit کی ہے اگر آپ play back speed کو کم کر 0.25 2 5 ere 2 1 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 4 4 5 مثل اس کا شخصہ ہے اگر آپ اس کے بعد پچاس browser کے بعد آپ کی لے پینیو ہوں اس کے بعد آپ نے اس سے صحے کردی لیا ہے और उसके बार फ्रेंड मीनीouания कुछ सेटिं disp.. पक्रीबे मीनी फास नहीं है आपके इसेयर सेवक के बٹ unserem बार क्लिक करने जैसे सेवक के बटंबार क्लिक करें की यह देश लेखते के सेटिंगबielenीας اپنے export کے اوپر کلک کرنا ہے اور copy to click board कرنا ہے ٹھیک ہوگا ہے آپ نے ادھر سے copy to click board کا لیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ یعنی کہ ہر chrome کو open کریں گے آپ کو یہ manada setting نہیں کرنہی پڑے گی تو آپ simple link کر سکتے ہیں یہ آپ کے یہ setting ہوگا کہ اس کے بعد پر اپنے ادھر سے ایک منتے میں آپ کو ایک اور آپ نے ایکڑا ہر یعنی کہ ایک منتابقہ لیا کہ واً بروزر کو اپنڈ کیا اس کے بعد آپ نے دوسری number کو بروزر کو اپنڈ کیا جتنے بھی آپ کے پاس براؤزر ہوں گے آپ نے یہ ان کی سیٹنگ کا لینی ہے یہ آپ کو منولی ہی کرنی پڑیں گی یعنی کہ ایک بار آپ نے صرف تھوڑا سا ٹائم نکال لینا ہے اس کے بعد پھر آپ کے موجہ لگے گی یہ سارا سیٹنگ ہے یہ میں آپ کو فری بھی دوں گا تو آپ نے ٹینچن نہیں لینے مگر یہ ویب سیٹ کے اوپر گیوے وے ہوگا تقریبا ہاں تھاؤزن براؤزر کا ہوگا از غرطہ ہوگا وبالہ اس کے بعد آپ نے سیمپل ہی اتھر کی ایڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے لپ کر کی سیٹنگ کرنے کے پاس آپ نے سیمپل ہی اپنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ نے کوڈ اتھر کی کی ایڈ کرنا ہے آپ نے انہیں کو اپن کرنا ہے آپ نے یہ ساری سیٹنگ اپنٹ کلک کرنا ہے آپ نے simply import کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ نے code ادھر سے copy کیا ہوگا وہ آپ نے ادھر سے paste کر دینا ہے اور import کر دینا ہے جیسے import کریں گے یہ دیشتے ہیں کہ یہ ساری setting یہ اسی طرح سے ہوگی ہے جو آپ نے پہلی جو setting کر کے import کی دی اس سے یہ ہے کہ آپ کا کافی زیادہ time بجے گا تو اس کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے vpn کی setting اس طرح سے کرنا ہے vpn کی setting آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ادھر کلک کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اوکے تھنکس کر لینا ہے بھئی اس کے بعد آپ نے ادھر setting کے اوپر کلک کر رہا ہے setting کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس مختلف state سے show کروا رہا ہے آپ نے ایک جو ہے فارجمپل آپ نے d1 user کا آپ نے کر دیا chrome 1 user کا آپ نے india کا دیا اس کے بعد دوسرے کے جاپان چیسرہ کا کوئی اور یعنی کہ اس طرح سے آپ نے یہ جو setting یہ کرتے جانا ہے اگر آپ کے پاس paid vpn ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ جو proxy location ہے وہ آ رہی ہوں گی تو وائٹ اینڈ ڈروپ کا تو issue ہو گئی نہیں تو اسی طرح بھی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کی india کا دی اس کے بعد آپ نے simply اس کے اوپر کلک کر دیا connect اور یہ connect ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس connect ہو گیا ہوگا یہ دیشتے ہیں کہ آپ کے vpn اس طرح سے connect ہو جائے گا اس کے بعد یہ vpn connect ہو گیا میں اسے کر دیتا ہوں check کر دوں what is my location تو یہ دیشتے ہیں کہ ممبائی وغیرہ میں connect ہو گیا i think میں نے india میں connect کیا ہو گیا تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کچھ browser کی vpn یعنی کہ وہ setting جو ہے وہ کلتے نہیں ہے vpn کو کچھ browser میں vpn connect کر دینا کچھ میں نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سارے browser کی setting کر دینا ہے ہم اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سارے browser کی setting کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں easily اس کے بعد فرنڈز آپ نے یعنی کہ جو اگلا کام کرنا ہے اگلا کام یہ کہنا ہے آپ نے ادھر radical کہنا new کے اوپر آنے کے بعد ایک text file بنا لینی ہے text file میں میں کہہ دیتا ہوں تو فرنڈ یہ جب آپ نے سارے extension کے ریڈ کر دی ہے اس کے بعد فرنڈ آپ نے ادھر ایک text file بنا لینی ہے اور notepad کے اندر آپ نے simple یہ ایک چھوڑا سا code ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے adderate echo off اس کے بعد فرنڈ آپ نے ادھر simple لکھنا ہے start یعنی کہ آپ start کر رہے ہیں اس کو chrome کو chrome اور chrome کا جو بھی username ہوگا chrome username کیا ہے 001 یعنی کہ آپ نے اس طرح سے ڈالے ہیں 001 002 003 اس کے بعد آپ نے space دینے اس پیس دینے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کا لنکس لگا دینا ہے یعنی کہ جس کا آپ پائٹیں پھیلنا چاہتے ہیں یہ آپ چیز کو تھوڑا سا سمجھے یہ یعنی کہ یہ link وہ آپ نے لگانا ہے آپ نے یوٹیوب کے اوپر آکے جو بھی ویڈیو ہوگی ہے آپ کے فارز اب آپ جس کا وائٹیں دینے چاہتے ہیں آپ نے دس ویڈیوز ہیں آپ نے آپ نے اس طرح سے ایک کر کے سب کی جو link ہوگئی یہ آپ نے copy paste کرتے جانا ہے فارز اب آپ نے اس طرح سے اس کا link copy کیا ہے link copy کرنے کے بعد آپ نے simply ادھر آنا ہے ادھر آکے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ next میں آنا ہے next میں آنے کے بعد اس طرح سے یعنی کہ آپ جتنا بھی setup یہ بنانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے Chrome کا username change کرتے جانا ہے 002 ہے بنایا username کیونکہ یہ جو username میں نے آپ کو اس طرح سے کہا تھا یہ اس لئے کہا تھا یعنی کہ یہ نام آپ اس طرح سے رہنے دیں تاکہ آپ کو توڑا سا easy ہو جائیں یہ لکھنے میں اس طرح سے فارز حمل ایک آپ جو ہے ایک click میں آپ کہتے ہیں کہ دس user open home تو آپ نے یہ دس اس طرح سے بنائے ہیں یہ آپ کا username دے رہے ہیں start start آپ نے کہا دیا start اس کے بعد chrome 001 یعنی کہ یہ username اپن ہو جائے اس کے بعد chrome 002 یہ اپن ہو جائے اگر میں ادھر کر دیتا ہوں ادھر سے start تو میں ادھر سے کر دیتا ہوں friends 00 میں کر دیتا ہوں میں ادھر سے کر دیتا ہوں 0 کونسا ہے آپ نے فرسٹ ہو یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری setting کر دی سارے chrome اس کے بعد آپ نے یہ فائل بنا رہے ہیں اس کو save کرنا ہے آپ نے save as اور save as کرنے کے بعد آپ نے ڈیسٹوپ کے اوپر save کرنے اس کے بعد آپ نے all files اور اس کا نام رکھ لیا 10 browser کوئی بھی نام رکھ لیا اس کے بعد آپ نے اس کی جو extension ہے وہ رکھنی ہے bat bat ٹھیک ہو گیا اور simple save کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے save کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح یہ فائل آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے جو ہے آپ نے username چھینک کر کے 0 سے 10 ایک فائل بنانے 0 سے 11 سے 20 ایک فائل بنانے اسی یہ ہوگا آپ ایک بار اسے کلک کریں گے تو یہ پانچ بروزر اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ کلک کریں گے تو یہ دوسری بروزر اوپن ہو جائیں گے یہ جو کمپیوٹر وہ ہنگ نہیں ہوگا تو فائنلی ہمارے جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ابھی ہم نے اسے جو ہے اوپن کرنا ہے آپ نے جب بھی اپنے بروزر کی بنا دی آٹومیٹڈ فائل یہ بیٹ فائل آپ نے اس کے بعد ڈبل کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے یہ ساری سیٹنگز خود کر دے گا خود ہی وی پی آن کنیکٹ کر دے گا خود ہی وہ ویڈیو کو یہ جتنی بھی بروزر ہیں یہ خود ہی اوپن ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ خود ہی ویڈیو ساری چلے گی ویڈیو کو چلنے کے بعد یہ دوبارہ اگر میں ایدھر سے اپنے بڑی اپنے بڑی پلک کر کر کے دوبارہ یہ خود ہی پلے ہوگی دوبارہ پلے ہونے کے بعد یہ خود ہی اس نے وائلی آپ کو کم کر دیا اور جتنی ہم نے ایدھر سے کوالٹیک کی تھی وہ اس نے کر دیا خود ہی سااری سینٹنگ اس نے خود کر دی ہے خود آٹومیٹیٹ آپ نے براوزر بنا لیا ہے ادھر آپ فرنٹ سے یعنی کہ 100 براوزر کا بھی ادھر سے ایک ساتھ بنا سکتے ہیں یعنی کہ آسٹر سے نیچے فائلیں یعنی کہ کر کے اس طرح سے فرنٹ آپ جو ہے اپنا براوزر کا سیٹ اپ مزید بڑھا سکتے ہیں براوزر کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا وائیڈ ڈرو بھی نہیں ہوگا اور آپ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا یہ ساری فائل جو ہے آپ کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو بڑھنا امید ہے کہ یہ اول ویڈیو آپ پر اچھے لگے ہوگا اگر اچھے لگے تو اسے یعنی لائک کر دے گا چینل میں نیو اینجر سے سبسکرائب کر رہے تو ہمیں مل دیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک رہے اللہ حافظ